اسلام کی تاریخ میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ایک بہت بڑا اور کبھی نہ بھول پانے والا واقعہ ہے جس کا غم تا قیامت تک کبھی مٹ نہیں سکتا آخر کربلا کے میدان میں ایسا کیا ہوا تھا جو نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے اور دولارے نوا سے حضرت حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا وہ حضرت حسین علیہ السلام جن کو اور ان کے بھائی حضرت حسن علیہ السلام کو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی نوجوانوں کا سردار کہا تھا وہ حضرت حسین جن کے والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نمحہ کو جنتی عورتوں کا سردار کہا گیا وہ حضرت حسین جن کے والد مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ نمحہ کے بارے میں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا وہ حضرت حسین علیہ السلام جن کے اور ان کے بھائی حضرت حسن علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جس نے حسن حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے حسن حسین کے ساتھ بغز رکھا اس نے میرے ساتھ بغز رکھا وہ امام حسین علیہ السلام جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کے شکل ان کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی حد تک ملتی تھی تو آخر اتنی بڑی اور عظیم شخصیت کو کیوں شہید کر دیا گیا جبکہ اس وقت نبی کریم حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے پچھا سال بھی نہیں ہوئے تھے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ بہت سے صحابہ اکرام زندہ ہونے کے باوجود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اپنی جان تک قربان کرنے کے لئے تیار رہتے تھے ان کے سامنے نبی کے نوازے کو شہید کر دیا گیا کون تھے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نبی تک کا خیال نہیں کیا کون تھے وہ لوگ جنہوں نے مسلمان ہو کر بھی ایسا قائرانہ کام کیا اور کیا تھی وہ وجہ جس کے لئے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا اسلام علیکم آداب میں ہوں میراج دوستو محرم کا مہینہ ہر سال آتا ہے لیکن دس محرم 61 ہجری کی تاریخ تا قیامت تک نہ بھول پانے والی تاریخ بن گئی اس دن اسلام کا بدترین دن دیکھا گیا اس دن ایراک کے شہر کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام صحید 72 لوگوں کو شہید کر دیا گیا یزید نام کے ایک ظالم حکمران نے اپنے ایک گورنر عبیداللہ ابن زیاد کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کو ان کے پورے کنبے کے ساتھ قتل کروا دیا آخر یزید چاہتا کیا تھا کیوں اس نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کا بدترین منصوبہ بنا ڈالا کیوں اسے اللہ کی نبی تک کا خیال نہیں آیا ہم بات شروع کرتے ہیں اس وقت سے جس وقت اللہ کی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے ان کے بعد ان کے چاروں خلیفہ جنہیں خلفائے راشدین بھی کہا جاتا ہے باری باری سے اسلام کے خلیفہ بنتے رہے انہی میں سے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ لوگوں نے شہید کر دیا تھا ان کو شہید کرنے والوں کو خوارج کہا جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہدت کے بعد نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور ان کے چچا ذات بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ بنایا لیکن ان کی خلافت صرف ساڑھے چار سال تک ہی چل پائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بنتے ہی بنو مئیہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہدت کا بدلہ لینے کا دباؤ ورانے لگے اس وقت حضرت معابیہ ملک شام یعنی سیریا میں مسلم خلافت کی طرف سے گورنر تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو مئیہ سے تعلق رکھتے تھے لیکن وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ خوالجوں سے جنگ کی جائیں اسی بات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ جنگیں بھی ہوئیں مسلمان دو دھڑوں میں بڑھ گئے کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف تھے تو کچھ حضرت معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف تھے اسی دوران خوالجوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہد کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساڑھے چار سال کی خلافت کے بعد ان کے بڑے بیٹے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ بنا لیا لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی مسلمانوں کے بیچ اسی بات کو لے کا جھڑے ہوتے رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہدتوں کا بدلہ خوارجوں سے لیا جائیں لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ایسا کر سکتے اسی دوران بہت سے مسلمان اس بات پر زور دینے لگے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی باگدور سونک دی جائے لیکن بہت سے مسلمان حضرت معاویہ کے نام پر راضی نہیں تھے اس وجہ اس نے مسلمانوں میں کافی فساد فیل گیا اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اگر وہ خلیفہ بنے رہتے ہیں تو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں گے جو کہ صحیح نہیں ہے اسی جھگڑے فساد سے بچنے کے لیے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت چھوڑ دی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قدم کو صلح حسن کہا جاتا ہے یعنی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ شرطوں کے ساتھ حکومت کرنے دینے کے لیے راضی ہو گئے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت چھوڑتے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت شروع ہو گیا انہوں نے ملک شام یعنی آج کے سیریا کو اپنا مرکز بنایا اور وہیں سے اپنی حکومت کرنے لگے دھیرے دھیرے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت کو دنیا کے کافی بڑے حصے میں پھیلا لیا کہا جاتا ہے کہ اسی دوران امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا گیا لگوک انیس سال حکومت کرنے کے بعد حضرت معاویہ کا سیریا کے شہر دمشق میں انتقال ہو گیا لیکن انہوں نے اپنے آخر کے سالوں میں اپنے بیٹے یزید کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیا تھا اسی وقت ان کے بیٹے یزید نے دمشق میں حکومت سمحال لی اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ میں تھے یزید نے مدینہ کے اپنے گورنر کو اپنے باپ کے انتقال اور خود کے خلیفہ بن جانے کی خبر پہنچائی اور ساتھ ہی اس نے اپنے گورنر سے کہا کی یہ خبر امام حسین کو بھی سنائی جائے اور ان سے یزید کے نام پر بیٹ لی جائے یعنی یزید کو امام حسین خلیفہ مان لیں لیکن امام حسین علیہ السلام نے یزید کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ سولح حسن میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ حضرت معاویہ اپنے زندگی میں کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کریں گے بلکہ مسلمانوں پر ہی چھوڑ دیں گے جسے بھی مسلمان خلیفہ برانا چاہیں اس لئے امام حسین علیہ السلام یزید کو خلیفہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے ادھر یزید کی حکومت میں اب ایسے ایسے غیر اسلامی کام شروع ہو گئے تھے جو مسلمانوں کو ناغوار گزر رہے تھے عراق کے شہر کوفے میں رہنے والے لوگ جو حضرت علی اور ان کے گھر والوں سے مخبت رکھتے تھے ان پر کوفے کے ظالم گورنر عبیداللہ ابن زیاد نے ظلم و ستم کرنے شروع کر دیے جس کی وجہ سے اہل کوفہ یعنی کوفے کے لوگوں نے بڑی تعداد میں امام حسین علیہ السلام کو خط لکھنے شروع کیے اور خطوں میں ان کو یزید اور عبیداللہ ابن زیاد کے ظلم و ستم اور زیادتیوں کے بارے میں آگاہ کیا اور ساتھ ہی خطوں میں یہ بھی لکھا کہ کوفے کے لوگ آپ کی یعنی امام حسین علیہ السلام کی بیعت کرنا چاہتے ہیں یعنی امام حسین کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں دراصل امام حسین علیہ السلام کے والد مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے دوران مدینے سے آگر کوفے میں ہی رہنے لگے تھے اور پورا نظام کوفے سے ہی چلاتے تھے اسی لئے کوفے کے لوگ حضرت علی اور ان کے کنبے کے لوگوں سے بہت محبت کرتے تھے ادھر مدینے میں یزید کے لوگ امام حسین علیہ السلام پر یزید کی بیعت کے لیے دباؤ بنانے لگے یہاں تک کہ ان کی جان کی دشمن بن گئے امام حسین علیہ السلام جنگ نہیں چاہتے تھے اس لئے وہ حج کرنے کی ارادے سے اپنی کنبے کے ساتھ مکہ کی طرف چلے گئے لیکن مکہ پہنچنے سے پہلے ہی انہیں پتا چلا کہ دشمن حاجیوں کی شکل میں آ کر ان کی جان لے سکتے ہیں امام حسین علیہ السلام مکہ کی سرزمی پر خون خرابہ نہیں چاہتے تھے اب انہوں نے کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا کیونکہ کوفہ میں بڑی تعداد میں لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے تھے اور انہیں اپنا خلیفہ برانا چاہتے تھے لیکن یزید کے ارادے بہت خطرناک تھے وہ چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اس کی بیعت کر لیں گے تو سارا اسلام اس کی مٹھی میں ہوگا یزید کی ایک بڑی فوج کوفے کے راستے سے امام حسین علیہ السلام کو گھیر کر کربلا میں لے آئی کربلا پہنچ کر امام حسین نے وہیں پر ڈیرہ جمالیا اور وہیں پر اپنے خیمے لگا لئے یہاں بھی یزید کے سرداروں نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر یزید کی بیعت کرنے کا دبا بنایا لیکن امام حسین علیہ السلام نے ان کی بات نہیں مانی تو دشمند کی فوج نے امام حسین علیہ السلام کے خیموں کو پہنچنے والے پانی پر روک لگا دی یزید کی اتنی بڑی فوج کو دیکھ کر جن کوفے والوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانے کے لیے بلایا تھا انہوں نے گھبرا کر امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا اب تو بس امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئے لوگ ہی ان کے ساتھ بچے تھے جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے تین دن بینا پانی کی گزارنے کے بعد بچے بیاس سے تڑپنے لگے امام حسین علیہ السلام نے یزیدی فوج سے پانی مانگا تو انہوں نے پھر سے یزید کی بیعت کی شرط رکھ دی لیکن امام حسین علیہ السلام نے اب بھی ان کی بات نہیں مانی اب یزیدی فوج اپنے آپے سے بہار ہو گئی اور امام حسین علیہ السلام کے خیموں پر حملے شروع کر دیئے ایک اور لاکھوں کی فوج تھی تو دوسری اور صرف بہتر لوگ جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھیں اتنی بڑی فوج کے ساتھ مقابلہ کرنا ممکن نہیں تھا لیکن پھر بھی امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی دشمن کے آگے جھکے نہیں اور اسلام کی بنیاد کو بچانے کے لیے شہادت قبول کر لی دشمنوں نے قائرتہ کی ساری حدیں پار کر دی یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ آئے سارے مردوں کو شہید کر دیا جس میں چھ مہینے سے لے کر تیرہ سال تک کی بچے بھی شامل تھے کتنے بے غیرت اور کتنے خبیص کتنے بدوقت تھے امام حسین علیہ السلام کی دشمن جنہوں نے آپ کو شہید کر کے آپ کا سر بھی آپ کی جسم سے الگ کر دیا وہ کیسے مسلمان ہوں گے جنہوں نے اپنے نبی تک کا خیال نہیں کیا لانت ہے امام حسین علیہ السلام کی قاتلوں پر جنہوں نے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوازے اور ان کے گھر والوں کو بھوک پیاس سے ترپا ترپا کر شہید کر ڈالا تو دوستوں آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ واقعی کربلا کیوں اور کیسے ہوا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک جھرو کر دیجئے گا اور پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اپنا بہت خیال لگیں